نمسکار میں ہوں راحل راشپوتا اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا مددہ سینہ میں سینکوں کی بھرتی کے لیے مدی سرکار اگنی پت یوچنا لے کر آئی لیکن یو پی سمیت کئی دوسرے راجوں میں یوائز کے خلاف ردشن کرتے ہوئے سڑکوں پر اتر آئے آگزنی اور پردرشن کی تصویریں کئی شہروں سے آئیں چھاتروں کے اس پردرشن کے بعد ویرودیوں نے بھی سرکار کی نیتی پر سوال اٹھایا اکلیش شادوں نے دیش کی سرکشہ کے ساتھ کھانا پورتی کا پڑا آروپ مودی سرکار پر مر ڈالا اگنی پت یوچنا کے تحت سیپ چار سال سینہ میں سیوہ کا موقع دی جانے کو لے کر ایواؤں میں غزب کا گصہ دیکھا جا سکتا ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے سرکار کی اوچنا پر پردرشن کاری ایواؤں کو بھروسہ کیوں نہیں اگنی پت پر غدر کا کیا ہوگا سر اگنی پت پر ہوگی سرکار کی اگنی پرکشہ یونیورسل بیوستہ سی ایواؤں کو کیسی دکت ایواؤں کو بھڑکا رہے ہیں کیا وہی پکشی دل انہی سوالوں کے ساتھ میں ایوانوں سے چرچہ لیکن اسے پہلے ایک ریپورٹ سینہ میں جانے کی چاہت رکھنے والے یواؤں کا سپنا پورا کرنے کے لیے اس سرکار نے اگنی پت یوجنا کو لانچ کیا تھا لیکن یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ یواؤں نے سرکار کی یہ سکیم سرے سے خارج کر دی یوپی سمیت دیش کے کئی راجوں میں چھاتر اور یواؤں اس کا ویروت کر رہے ہیں عالم یہ ہے کہ اگنی پت اسکیم پر غدر مچا ہوا ہے دراصل سرکار جو ترک دے رہی ہے وہ یواؤں کی گلے سے نیچے نہیں اتر رہا چار سال ہوگے جی بھرتی نہیں آئی اور ہماری ایج نکل گی ایک بھی بھرتی نہیں دیکھ پائے اور جب بھرتی آئی تو چار سال کے لیے آئی ٹی اوڈی کے لیے اس میں جی چھ مہنے کے لیے ہم تیاری کریں گے پردرشن کر رہے چھاتر بھلے ہی یوچنہ پر سوال اٹھا کر بیروت جتا رہے ہوں لیکن ستہ پکش یوچنہ کو صحیح بتاتے ہوئے بپکش پر سوال کھڑے کر رہی ہے اس میں سے بھی تو سروتم ہیں پچیس پرتیسط لوگوں کو جو ٹاپ آئیں گے ان کو اندر پھر لیا جائے گا باقی لوگوں کو سماج کے لیے سمرپت کر دیا جائے گا وہ بھی ٹاپ ہیں لیکن لینے پچیس پرتیسط ہیں یہ سروتم ہیں آدرس ناغرگ بن کے نکل رہے ہیں انشاسیت ہیں ساری چیزوں کی جانکاری ہے اس لیے جو انگی لوگوں کو پیرا ملٹری فورسیج یا انگی فورسیج یا انگی پولیس کے ہمارے محاکمیں ہیں ان کو چاہیے تھے جیسے لوگ وہ تو یہ پرپیکٹ ہیں دراصل سینہ میں جانے کی چاہت رکھنے والے یواغ کیول چار سال کی نوکری ہونے سے ناراض ہیں جبکہ بی جے پی سانسن منوش تیواری اسے یواغ کے حد میں بتا رہے ہیں ساتھی وہ بپکش پر یواغ کو بھڑکانے کا آروپ بھی لگا رہے ہیں آج یہ اتنا بڑا کار یہ کیا ہے نردرموزی سرکار نے اگنی بیرو والا کہ آپ دیکھئے گا آنے والے سمیے میں یواغ بیروجگار یواغ آپ کو ملیں گے نہیں اور سب کے ہاتھ میں کام ہوگا چار سال کے اسکل سینک بننے کے بعد پوری دنیا ان کو آرتی اتارے گے اگنی پت یوجنا پولی کا دیش میں جو گدر کٹ رہا ہے اس پر سیاست بھی تیز ہو گئی ہے اکھلیش یادم نے بوال پر ٹویٹ کرتے ہوئے سرکار پر نشانہ سادھا اکھلیش نے کہا دیش کی سرکشہ کوئی الپ کالکیاں انوپچالک بشے نہیں ہے یہ اتی گمبیر اور دیرگ کالک نیتی کی اپیکشہ کرتی ہے سینے بھرتی کو لے کر جو کھانا پورتی کرنے والا لاپروہ رویہ اپنایا جا رہا ہے وہ دیش اور دیش کے یواؤ کی بھوشے کی رکشہ کے لیے بھا تک ثابت ہوگا اگنی پت سے پت پر اگنی نہ ہو اب سوال یہ ہے کہ آخری یواؤ اس کا بیروغ کیوں کر رہے ہیں تو دراصل چھاتر اس بات سے ناراض ہیں کہ چار سال کی سیوہ کے بعد ریٹائر کر دیا جائے گا کیبل پچیس پیسی جوانوں کو ہی سینہ میں جگہ ملے گی پروفیشنل ڈگری نہیں ہوگی تو نوکری نہیں ملے گی پی ایف ای پی ایف کی صوبیدہ ملے گی لیکن پینشن نہیں بیقتی کو اگر چار سال مل رہا ہے چار سال جو فوج کی نوکری کر کے آئے گا چار سال میں جو فوجی بن کے آئے گا وہ کتنا انساسن اور دیش کے پرتی اس کی جو پرتی بدھتا ہوگی سماج کے پرتی جو پرتی بدھتا ہوگی وہ بہت ہی اچھا ہوگا دیش کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اس کو بیروغ نہیں کرنا چاہیے تھا دراصل اس دیوچنا کو لانے کے پیچھے سرکار کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دیش پہ بڑھ رہی بیروغزگاری کی سمسیہ دور ہو سکی حالانکہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ پینشن کا خرچ بھی بچ جائے گا اور پورا بوال اسی بات کو لے کر ہے فلحال جس طرح سے سمدھے پولے کا چھاتر سڑکوں پر ہے اس سے شانت کرنا سرکار کے لیے بڑی اگنی پرکشا ثابت ہو سکتی ہے ٹیم نیوز اسٹی ہمارے ساتھ مہمان جڑ رہے ہیں سب سے پہلے پرچے کروا دے ششان کی آدو جی ملسی سماجدہ دی پارٹی سیفکان صاحب پروکتہ کانگریس ٹی پی تیاغی جی پور سینک ادھکاری اشک پانڈی جی پروکتہ بی جی پی آپ چاروں مہمانوں کا چرچہ میں سواگت ہے ٹی پی تیاغی جی دیکھیں ستہ پکش کا اپنا کہنا ہے وپکش کا اپنا کہنا ہے لیکن اس پیس پردرشن کیا کچھ کہتا ہے سرکار کی جو نئی پالسی سینہ بھرتی کو لے کر ہے چار سال آپ سوا دیجئے پچیس فیزدی جو بیسٹ ہوں گے وہ سینہ میں رہیں گے باقی پچھتر فیزدی یہ بھی دلیل دی جا رہی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اور بھی پیرامیلٹس بھورسز ہیں اور دوسری چیزیں ہیں وہاں کے لیے وہ پرفیکٹ رہیں گے ایسے میں آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں کیا بہت بڑی کمی ہے یا یہ ہونا چاہیے جس کی بات کہی جا رہی ہے یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا پچیس سال کی عمر کے لڑکے کو ٹریلنگ بھی مل جائے اور وہ باہر آئے تو اس کے پاس بارہ تیرہ لاکھ روپے بھی ہو اور اس کو انبھاؤ بھی ہو اور اس کو باروی کلاس کا سرٹیفیکٹ بھی مل جائے اور اگر اچھا کام کیا ہے تو ڈپلومہ سرٹیفیکٹ بھی مل جائے اور اسے پرائیورٹی بھی مل جائے کہ وہ پولیس میں پیرامیلٹری فورسز میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں بھرتی ہونا چاہے تو وہاں اس کو پرائیورٹی ہو اور اس کے اس سرٹیفیکٹ کی وجہ سے اور پرائیویٹ ناکڑی میں اسے مل جائے پرائیورٹی اور پلس اس کو ایک رسک لینے کی کی پرائیورٹی بھی مل جائے تاکہ وہ اس پیسے سے اپنا اسٹرارٹ اپ شروع کر سکے یہ تو فائدہ ہوا اس کا لیکن آپ یہ سوچیے سر کہ اس ایک سو پیسس کروڑ کے اندوستان میں کےوست تیرے لاکھ کی فوج ہے اور جب بھی کبھی کوئی نیچرل یا آرٹیفیشل کیلیمیٹی ہوتی ہے فوج کو بلا لیا جاتا ہے اسٹیتی نیہنٹرن میں ہو جاتی ہے کیوں کوئی تو خاص بات ہوگی فوج میں جو خاص بات ہے وہ ہے کرتبوی نستہ وہ ہے پرشکشن وہ ہے انشاشن وہ ہے ایمانداری اور یہ ساری چیزیں ان یواؤں میں بھی ہوگی جو پچیس سال سے کم کی عمر میں وہاں سے باہر آئیں گے اب کلپنا چیزیں کہ یہ کتنا بڑا ایسٹ ہندوستان کے لیے ہوگا آپ نے کسی پورچانک کو بس جلاتے ہوئے دیکھا ہے یا ٹرین جلاتے ہوئے دیکھا ہے کارن یہ ہے کہ کنسٹیٹویشن آف انڈیا کے سیکشن 51 میں جو گیارے ڈیوٹیاں بتائی رہی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم سمپتی کو نقصان نہ پہنچائیں گے نہ پہنچانے دیں گے تو یہی وقتی جو آج ریل جلا رہے ہیں اگر یہ چار سال کی ٹریننگ کرنے کے بعد آئیں گے تو یہ دوسروں کو ریل جلانے بھی نہیں دیں گے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ you look at it by any stretch of imagination you will find it good کیا یہ mandatory ہے کیا یہ obligatory ہے no sir یہ جو service ہے یہ voluntary ہے لہذا اگر کوئی نہ آنا چاہے تو نہ آئے بیسے بھی تو لاکھوں لوگ آتے ہیں اُس میں سو ڈیڑھ سو ہی select ہوتے ہیں تو اس میں جو یہ ہنگامہ پرپا ہے میں سمجھتا ہوں میری عمر کے آدمی کو اپسانا مشکل ہے لیکن جواہوں کو اپسانا جا سکتا ہے ششانگ یاد ہو جی ششانگ یاد ہو جی کیا بیپکشی دل اکسار ہے جو تصفیر سامنے آئی آرے ہیں سیف خان صاحب بیپکشی دل کیوں اکسائیں گے یہ کوئی سب لوگوں نے جب نڑکے سڑک پر آئے ہیں سب پارٹیز نے سٹیٹو کیا ہے کہ ٹھیک ہے ایک بڑا آپ کو آرمی میں جو ہے وہ بیروزگاری دور کرنے کا سادھن نہیں میرے بھی پروار کے کم سے کم پچھت شبیس لوگ ادھگاری سے اور جوان تک ہیں آرمی ایک سپنا ہوتا ہے لوگ کا پاوج میں جانا ایک سپنا ہوتا ہے اور یہ کیریئر ہوتی ہے پاوج کوئی بیروزگاری دور کرنے کا سادھن نہیں ہے پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو پیرا اس بات کہ اس لے کہ انڈیا کی آرمی آج بھی دنیا کی سب سے پروفیشنل آرمی مانی جاتی ہے اور ایک اسی سے بلتا جنتا آپ کو ایک بہت بہت ہی ماربک میں آپ کو ادھار داروں سیکنڈ ورڈوار میں ہم لوگ کے رلیشن میں پڑے پہلوان کس ان کے تھے اور بلتیش پیریٹ جو بلتیش فوجی جو تھے ان لوگوں نے انڈیا کے تمام لوگوں کو سیکنڈ ورڈوار میں جبردستی جو کہلوان کس ان کے ہوتے تھے ان لوگوں کو جبردستی لیا اور سیکنڈ ورڈوار میں آدم میں دھیجتی ہے سیکنڈ ورڈوار ختم ہوئی دو ساتھ پندہ دن کی ٹی نیم دیگی پکلا کے پرانس کے پور ادھار دو لڑائی چل لہی تھی وہاں پہ دیج دیا گیا تو تین سال پہ لڑائی ختم میں وہ لوڈ گیا ہے آنے کے بعد اب چکی ورڈی پھین چکے تھے تین سال ناؤ میں فوجی صاحب کلاتے تھے اب ایک اپنا فرسٹیشن کان ہوا کی اس پرٹیش پیریٹ میں بھی وہ جا کے بریلی میں دھرے بر بیٹھ گئے باڈی اچھی تھی انگوٹھا چھاپتے پڑھے لکے بھی نہیں لیکن پھر جا کے ان کو جو بھی تو یہ ایک جو فرسٹیشن اس کو آپ انداز نہیں لگا سکتے جو لڑکے چار چار سار چیک ہے آپ نے ایک بات شو سنگ کیا دو میں سمجھ گیا آپ نے کہانی بھی سنا دی آپ نے ایک بات یہ کہی کہ سینا میں جانا سپنا یعنی کی راشت پریم ہوتا ہے راشت سیوہ دوسری طرف آپ نے سیکنڈ ورڈ وار کے کہانی بھی سنا دی وہی بات آپ کے نیتان راک بھدوریا بھی کہہ رہے ہیں وہی بات آپ کے راشتے ادھاک شکلی شادو بھی کہہ رہے ہیں اور جو اس کے پیچھے ترک بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ چار سال سیوہ کیجئے راستے بہت سے کھلے ہیں جب آپ ایک سکلڈ ہو جائے ایک ہوا سکلڈ ہوا سینا میں چار سال رہ کر آئے گا تو اس کے سامنے سمبھونہ زیادہ ہیں یہ پہلی سرکار آپ سنیئے جیسے ہی گھوشنا کیندر سرکار کرتی ہے اتر پردیش کے سرکار یہ گھوشنا کر دیتی ہے کہ وریتہ پراتمکتہ دی جائے گی یوپی پولس میں ایسے یواؤ کو اور کوئی راجے تو سامنے آیا نہیں یعنی سکراتمک سوچ کے ساتھ آگے بڑھا جا رہا ہے لیکن اس میں نکراتمکتہ کیوں دیکھی جا رہی ہے نہیں نہیں سکراتمک میں ایک منٹ آپ ہی کا اتنا بڑا چینل ہے اور آپ کے پاس چیزوں کو ویریفائی کرنے کے پورے طریقے آرمی ایکس آرمی پرسنس کے جتنے ریجرویشن سے وہ سب ختم یہ جانکاری کر لی گیا اور کلاس ون آفسر میں جو کلاس وو آفسر میں جو خوش ہوا کرتی یو پی گورنمنٹ نے ایک پانچ پرسن مجھرمیشن کا کیا تھا ابھی تک وہ کو امپلیمنٹیشن مجھے دکھائی نہیں پڑ آپ جنہ سا ایک سروے کر لیجئے کہ جو ایکس آرمی پرسنس ہیں ان کو کتنا جو ہے پورے دیش کے ہاتھ نوجوان کے لیے تین سال کے لیے آرمی میں سیوہ کرنا مانڈیٹری کر دیجئے چاہے ہو سکتا آپ کی سرکار سن لیے ہو سکتا آنے والے دنوں میں یہ بھی ہو جائے دیکھیں جو ہے دنیا میں ایک دو دیشوں میں نہیں ہے ایک دو دیشوں میں بات نہیں کر رہا کم سے کم پندرہ بیس دیشوں کو میں جانتا جا پر آرمی میں دیش کی سیوہ کرنا مانڈیٹری مانا جاتا لیکن دیکھیں ٹھیک ہے تو راستی ادھاکش کے آپ کو جو دی پارٹی کے پروکتہ ہم تو آپ کو ایمیل سی ایمیل سی ایمیل سی انگل کر رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ایک بار بار آپ نے میرا انٹرڈیکشن بھی کلند دیا میرا ایمیل سی کا کاریٹال سات مارچ کو ختم ہو گیا ٹھیک میں اب ایکس ایمیل سی ہوں اور اوفیشن پروکت ٹھیک ہے سیف کھان صاحب سیف کھان صاحب سوال تو کروں گا نہیں کیونکہ آپ پہلے سے تیار ہیں بولنے کے لیے بلکل میں سب سے پہلے آپ کے چینل پر یہ بتانا چاہوں گا ایسی بے توکی یو جنا نکالنے میں بارتی شنطہ پارٹی ایکسپرٹ ہے جیسے دی منٹائزیشن نکالی تھی کسانوں کے لیے تین کالے قانون نکالے تھے ویسے ہی آج یہ یو جنا دیکھنے میں ملی ہے کوئی رینک نہیں کوئی جیدکنیشن نہیں کوئی کینٹین فیسلیٹی نہیں کوئی میڈیکل فیسلیٹی نہیں کوئی پینچن نہیں کوئی گراجویٹی نہیں اور سرکار جو ہے آن ایمپلائمنٹ کو ختم کر رہی ہے خود کے سام ست کیا رہے بارون گاندی سرکار تو چنکیاتی ہے پانچ سال کے لیے اور جو ہے جو ہے جوان آپ صدردو پہ جو کھڑے ہوں گے جو ہاں جن کی وجہ سے آج ہم سرکشت بیٹھے ہوئے ہیں ادمنام سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ چار سال کے لیے رکھیں گے اور انہی کا پیسہ کٹیں گے پہلی فرسٹیئر میں تیس ہزار کی تنسخہ میں سے کیون اس کو کس ہزار ملے گا نو ہزار آپ اس کو کٹ کے رکھ لیں گے سیکنڈیئر میں جو ہے نو ہزار نو سو کٹ کے رکھ لیں گے تیسے سال میں دس ہزار نو سو پچاس کٹیں گے اور چوتھے سال میں بادہ ہزار روپے کٹیں گے وہ سب نے دیکھا جو وہ ویتن والا سب کچھ اسٹرکچر آئے سب نے دیکھا وہ آگے بولی آپ سنیے سنیے میں یہ بتا رہا ہوں آپ وہی پیسہ اس کو لٹا کے اور کہیں گے یہ لیجے آپ کا بھویشہ بن گیا آپ مجھے باتائیے جب ایک بائیس سال سے چھپیس سال کے بیچ میں لڑکا جو ہے اس کو کیا پروسیجر ہے کہ اس کو پچیس پرتیشت میں جو ہے رکھا نہیں گیا اور پچیس پرتیشت میں رکھے جو اس کو نکال دیا گیا کیا پروسیجر ہے وہ کیسے آپ جو ہے آکلم کریں گے کہ یہ بچہ جو یوں کہ فیجکلی فٹ تو سب ہوں گے جو پچیس پرتیشت والے بھی اور پچیس پرتیشت والے بھی تو کیا دیفرنسیشن میں جو ہے آپ نے اس کو نکالا ہے اس کو جو ہے رکھا ہے نکالا اور رکھنے کی پرکریہ کیا ہے کہ جو پچیس پرتیشت میں جو ہے جو ہائیلی سکل جو ٹرین ہوں گے جو نارمالی یوں کہ سینہ میں آمد مکینزم ان فنٹری ای 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 انجینئرز ائر فورس تقریباً سات سے آٹھ سال لگ جاتے ہیں ان کو ایک سکل پروفیشنل بننے میں جو سرد اوپے کھرے ہوکے ہمارے پروفیشنل سکھرے ہوئے ہیں ان کو چھ مہینے میں کونسا ایسا ٹریننگ جو ہے دنسٹیٹوٹ کھولیں گے جس میں ان کو چھ مہینے میں تکر دیں گے اور 48 منز کی ٹوٹل مہینے میں سرکار کا بتائی یہ بتائیں گا بھارتی انتا پارٹی یہ بھارتی انتا پارٹی بھارتی انتا پارٹی کے لاب تو سن لیجی تو سن لیجی اشک پانڈے جی سوال کا جواب دے دیجی سر ویسے ہی وقت ہم ہوتا ہے سارا وقت آپ پر خرچ کر دیں گے تو اور اسے کیا آپ جب سوال اکھا رہے تو سوال کا جواب لے لیجی سیفکان صاحب یہ تب پورا سوال کر لیجی کہانی نہ سنائیے یہ سیدھا سوال کیجیے سیدھا سوال کیجیے وقت سائے نہ کیجیے کہانی نہیں سنا رہا ہوں انیس سو اسی میں پیتس سال میں جب جوانوں کی ریٹائرمنٹ ہو رہی تھی انہوں نے بندوقیں اٹھا لی تھی وہی دیش میں دیکھنے کو ملے گا یہ ہے سر چاہیے ایکزامپل دے کے دے رہا ہوں آپ کو جو ہے سر ایکزامپل نہیں چاہیے اس دیش نے بہت ایکزامپل دیکھا اشک پانڈے جی اس دیش نے ایکزامپل ہی دیکھا ہے چھوڑ دیجے اشک پانڈے جی دیکھیں دیکھیں اگنی پتھ یوجنا کے انترگرد اگنی بیروں کو جو تیار کرنے کی ٹیننگ دی جا رہی ہے میں بتا رہا ہوں کہ دنیا کے انہیک دیشوں میں شینہ میں جا کے نوجوان ٹیننگ دیتے ہیں وہاں سب سے بڑی بات ہے راٹ بھکتی انساسن جو سیاہ جو وہ لوگ سیکھ کے آتے ہیں نسی طرف سب سے سرکار کی جو یہ یوجنا ہے سب سے ایک قدم تو مرنے دیتے ہیں سرکان ساہا ٹھیک ہے آپ کو سوال ہے آپ جواب دینے دیجے وہ بیچ میں نہیں بولے آپ بھی بیچ میں نہ بولیے سنیجے جو نوجوان شینہ کی ٹیننگ لے گا جو پہلے آپ کو یاد ہوگا اسکولوں میں انسی سی کی ٹیننگ انیوار ہوا کرتے ہیں کہ ساہب جو ہے چوچر بنا رہے ہیں اگنی بھیڑوں کو تیار کرنے کا جو سرکار نے فیصلہ لیا ہے وہ وہاں سے نکلیں گے جو یوگت تو یوگی ہوں گے وہ اسی شینہ بھلتی ہو جائیں گے وہ وہاں نکلیں گے حضیانہ میں دنی میں جمعوں میں جالکڑ میں جارستان میں اتر پردیش میں ان جوانوں کا ہم نے پردیشن دیکھا سرکار نے تو یہاں فیصلہ لیا ہے کیوں نے ہم شپائی مجید دبائی آپ دیں گے آپ دیں گے آپ دیں گے انہیں اے لوگ اکھلے سیادوں کا بیٹا سینہ میں نہیں جائیں ایک لاکھ انہیں سزار سے زیادہ جگہیں خوضی ہیں ایک بیٹا نیتا ہی بنے گا ایک بیٹا نیتا ہی بنے گا اب ایسا نہیں چلے گا اب میرا یہ کہنا ہے اس دیش کا جو گھراؤں ہے وہ تو سینہ میں جائے گا آپ ایسا نہیں چلے گا اچھا جی اچھا جس کو کہہ رہے ہیں جس کے بیٹے کو کہہ رہے ہیں تو آپ لگائیں گے نوکریوں پہ کون لگا گا یہ بتائیں گے نوکریوں پہ کون لگا گا یہ مجھے بتائیں گے کیا پلان پڑا ہے آپ نے جب بتائیں تو سب یوک کی نوکریوں کا کہاں لگائیں گے چار سال بعد سنیے آپ کا بچہ ہے چار سال آپ اس کو ٹریننگ کے بعد ان پچھتر پرسن میں ریٹائر ہو کے آ جاتا ہے کہ کہاں لگائیں گے اسے گار بنا کے بٹھائیں گے بعد آپ جو ہے یہ کریں گے اور دستانی کو نہیں ہے بھاشن دینا جو ہے شرم آنی چاہیے بیرہ ملیٹری فورسس نہیں ہے نڈی آرہ فیسی آرہ فیسی آرہ ف نہیں ہے وہ کون 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 آپ دا پروندن نہیں ہے کون جگہ خالی ہیں پولیس کی بھرتی میں بھی ایک یا کوننیس ہزار تو بولیے نا اپنے کانگریس کانگریس وشاست راجوں سے بولیے وہاں پہلے بھرتی نکال دے اتنی چنتہ اگر روزگار کی ہے تو پہلے اپنے کانگریس وشاست راجوں کو بول دیجئے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں چھ مہینے میں کیا چھ مہینے میں ان کو سکل کر دیں گے پہلی بات تو یہ بتائیے کیا جوان جو سرد پر کھلاوا ہوگا کہہ گا میں اگلے سال ریٹائر ہوں گا اگر آپ کو اگر آپ کو جو ٹریننگ دیتے ہیں سینہ کے جوان ان پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر بات آگے کیا کہہ گا اگلے سال اگلے سال ریٹائر ہونے والا ہوں سوال در سوال ہے میں اگلے سال ریٹائر ہونے والا ہوں کیا اس کی جو ہے اس کی منشہ دیش کی بھٹی کے لیے بیسی ہوگی جیسے ابھی تک کی جوان ہر فیصلے پر تو سوال ہم جاتا ہے سوال ریٹائر ہونے والا ہوں سوال دلیجے سفرم صاحب پور سین ادھکاری ہیں ان کی باتیں تو سنیجے ان سے تو بہتر آپ جانتے نہیں سینہ کے بارے میں نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے اس پینل میں بیٹھے لوگ جانتے سنیجے میں بتانوں آپ کو اتنے اتنے یہ ہو گیا بس کی جو سفرم صاحب زرہ شانت ہو جائیے اب شانت رہیے شانت رہیے ہو گیا ہو گیا بس کیجئے ٹی پی تیہ کی جی ٹی پی تیہ کی جی آپ بولیے جنہوں آپ بلت ہیں وہ بولتے رہیں گے آپ بولیے آن سر آن سر انہوں نے انہوں نے کہا انہوں نے انہوں نے کہا کہ چھے مہینے میں کیا ٹیننگ دے دیں گے سر جس سپاہی کو ہم اسے آفیسل بھرتی نہیں کر رہے جس سپاہی کو مجھے بتائیے ابھی جو جو جوانوں کو ٹیننگ دے رہے ہیں سنیجے ابھی جو جو جوانوں کو ٹیننگ دے رہے ہیں اسی میں ہی دیں گے ٹیننگ دے دیں گے ابھی سنیجے آپ چنیجے آپ کیا دی بات کرنے آپ میں ایلو شاہ سے نہیں جا آپ کے جیسے لوگوں جگڑ بڑھو نہیں ہے یہ جب آتھوئی ابھی جہاں پہ فرمند جوانوں کو ٹیننگ ملتے آپ سے سوال پوچھنا اور جواب دی جائے پہنیے مجھے بتائیے کہ اگر آپ نے کونے جب اسی کے ساتھ ہی جوان آپ یہ جب آتھوئی اگر میں آپ کو سوال جواب دی جائے نا ایک 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 تو مجھے جواب دیجے میرے ساتھ نے ایسے بات پت کر دی جواب دیجے آپ پہلے جو جوان انہی کے ساتھ تو یہ جسے کیم نہیں بہتا ہے اب بھولئے اسی میں ٹیننگ دیں گیا اسی میں انہی کے ساتھ ٹیننگ دیں گے اسی میں ٹیننگ دیں گے ہو گیا آپ سوال پر سوال کیے جا رہے ہیں ہاں آمین سوال ہوتا ہے دوسرا سوال سن دو لیجے سنیے تو ساہم ہماری دیش کی جنتہ وجود کا سوال ہے ہم جو کانگرے ہمیں اترکتا ہے آپ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں سوال کر رہے ہیں سوال کانگرے اس کا ہے نہ یوت کا نہ جنتہ کا نہ دیش کا سن تو لیجے دیش اسیوا انہوں نے کی آپ نے نہیں کی آپ نے نہیں کی ہے دیش اسیوا انہوں نے کی ہے ٹی پی تیاغی جی نے کی ہے تو وہ بتائیں گے بہتار یا آپ بتائیں گے ہاں تو یہ دیکھا نہیں گی تو راسترے نہیں نہیں ٹی پی تی جی بولیے انہیں بولنے دیجئے آپ اپنی باتیں کہیے مجھے دکھائی ہاں دوسری بات انہوں نے دوسری بات انہوں نے کہی کہ کیا پروسیزر ہوگا نکالنے کا پروسیزر ہوتا ہے کمانڈنگ آفیسر اس کے سوبیدار میجر اور پروسیزر ہوتا ہے پلاتون کمانڈر جن کے اندر وہ کام کرتے ہیں اور وہ وہاں پہ میریٹ بناتے ہیں اس میریٹ کے اندر وہ پروسیزر ہوگا کہ ون پورٹ رکھ کے جائیں گے اور پروسیزر کو نکالا جائے گا پھر انہوں نے کہا کہ جن کو نکال دیں گے ان کو فرسٹریشن ہو جائے گا ارے فرسٹریشن تو اگر کسی آدمی کا پروسیزر نہیں ہوتا تو کیا ہوتے فرسٹریشن نہیں ہوتا تو لیازہ فرسٹریشن اسے نیچورل پکریہ مگر اس کے راستے ساہر یہ پروسیزر کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ ریجمنیشن کی بات ہو رہی ہے یہ آپ کی نکالنے کی ص Whit vineyard سر صنیے جہیے تو کارگریس جنیتا نکالے گئے کیا جگہ نہیں ملی کارگریس نیتا جیسے نکالے گئے انہیں جگہ نہیں ملی ہم نکالے گے انہیں جو ہے تو یاد کیا کس کو نہیں نکالے گا تو کارگریس نیتا جو نکالے گئے جنہیں فائر کیا گیا کیا انہیں نہیں ملی جگہ وہ کسی اور دوسری پارٹی سے راجنید کر رہی ہے انہیں فیرہ سیٹری پورسز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں پہلے دیکھیں سیبنان صاحب پہلے ہونا چاہیے راشترین جائے وہ کیوں نہ کریں تو آپ کی باتیں بھی آپ کے سواد بھی باشن سبند لیتے ہیں ہمارے ساتھ سب سے بڑا مددہ میں جنڈنے کے لیے حالانکہ جس طریقے سے سرکار ایک یوچھنا لے کر آئی ہے چار سال کے لیے یواؤ کو بھرتی کیا جائے گا چار سال بعد انہیں کچھ روپے بھی دیے جائیں گے پچیس پیزدی ایسے جو جوان ہوں گے انہیں سینہ میں رکھا جائے گا باقی پچھتر پیزدی ان کے لیے بھی راستے کھلے ہیں جسے لے کر پردرشن بھی ہو رہا ہے لوگ یواؤ مانگ کر رہے ہیں کہ نہیں جیسے پرانی پدرتی تھی اسے حساب سے سینہ بھرتی پرکویا چلتی رہے لیکن سوال وپکشیوں کا بھی ہے حالانکہ ہر سوال کا سرکار جواب دے رہے ہیں ہمارے پینل میں بیٹھے پور سینہ دکاری کا کہنا ہے کہ یہ تو کئی سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ کسی بھی یواؤ کو سینہ میں جانے سے پہلے اس میں راشت پریم ہونا بہت ضروری ہے لیکن جو تصویریں سامنے آئی تمام یواؤ کی اس سے تو یہ نہیں لگتا کہ ان میں راشت پریم ہے سب سے بڑا مددہ میں بس اتنا ہے